بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیوں اپنی پریشانیوں کو دوستوں کو نہیں بتانا چاہیے پہلے بھی میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن جس میں میں نے سپیسیفکلی کور کیا تھا کہ ہم گھر والوں کو جو ہے وہ اپنی پریشانی کو نہ بتائیں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم دوستوں کو بھی اپنی پریشانی نہ بتائیں تو بہتر ہے دیکھیں آپ کو مفترف ذرا کے لوگ مفترف ذرا کی باتیں کرتے نظر آئیں گے most of the time جو ہے وہ جو professionals ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی problems کو آپ اپنی mental health کو جو ہے نا psychological جو بھی آپ کے ساتھ issues چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں ایسے انسانوں کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں میں اس بات سے totally disagree کرتا ہوں یہ میرا right ہے disagree کرنا کیونکہ دیکھیں جس بندے پہ یہ گزری نہیں نا جس نے experience نہیں کی چیزیں میرے خیال سے وہ in depth ان چیزوں کو اس طرح سے explain نہیں کر سکتا میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں میں نے غلطی کو accept کیا اپنی کو کہ یار میں نے غلط کیا کہ میں نے اپنی problem کسی کے سامنے رکھی مجھے یہ problem نہیں رکھنی چاہیے تھی اور میں نے ایک چیز experience کی ہے آپ جتنا زیادہ اپنی problems کو دوسروں کو بتاؤ گے اپنے دوستوں کو family members کو یہ کسی بھی بندے کو آپ دیکھیں کہ آپ اتنے زیادہ اس بندے کے آگے کمزور ہوتے جائیں گے آپ کا دل کرے گا کہ آپ بار 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 اس بندے کے سامنے اپنی باتیں رکھیں ایک وقت آئے گا آپ اس کے اتنے محتاج اپنے اندر feel کریں گے کہ آپ اس کے جیسے محتاج ہوتے جا رہے ہیں وہ آپ سے بات نہیں بھی کرنا چاہے گا لیکن آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کو بار بار سنیں آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کو بس وقت دیتا رہے تو جو میری سوچ ہے یا جس چیز کے عملیے میں کام کر رہا ہوں میری سوچ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں اپنے آپ کو خود سے ہینڈل کریں آپ خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ خود اپنی جنگ کو لڑیں اس جنگ کو صرف آپ لڑ سکتے ہیں اس کو صرف آپ جیس سکتے ہیں اگر یوں ہی ہم لوگوں کی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے ان کے اوپر انحسار کرتے رہیں گے سوچتے رہیں گے کہ وہ ہمیں ٹھیک کریں گے یا وہ ہمیں سنیں گے تو یقین کریں کہ آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کو جلد از جلد ٹھیک کر لیں میں ایک بات جانتا ہوں کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ کے ماں باپ بھی آپ کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے ہیں نوڈوٹ ماں باپ کا احترام کرنا ہم پہ سب پہ لازم ہے ماں باپ کی عزت کرنا ہم سب پہ لازم ہے ماں باپ سے محبت کرنا ان کے آگے افنا کرنا بٹ آپ سمجھیں کہ وہ بھی تو انسان ہے نا ان کی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لیمیٹیشنز ہر جگہ ہر انسان کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ محدود ہے کوئی انسان اس دنیا میں لا محدود تو نہیں ہے نا لا محدود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے آپ دنیا میں رکھنے کی بجائے اپنے رب کے آگے جتنی اپنی پرابلمز رکھیں گے آپ یقین کریں پرابلم بکھرنا نہیں سمٹنا شروع ہو جائیں گی پرابلم کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی پہلی ہمارے پاس سب سے پہلی اپشن ہونی چاہیے ہمارے اللہ کی ذات پھر اس کے بعد ہم پھر بھی ہمیں تب بھی کسی دوسرے کو کسی ایسے بندے کو نہیں بتانا چاہیے جو ہمارا بہت قریبی ہے جو ہمارا بہت دوست ہے دوستی کی اپشن میرے میرے ایکسپیرینس نہیں ہے میرے اکارڈنگ نالج کے اکارڈنگ ہونی ہی نہیں شاہیے کہ آپ ان سے ایسی باتیں ڈسکس کریں آپ ان سے ملیں کھائیں پیئیں لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ اپنی اندر کے چارہ وہ ڈسکس نہیں کریں کیوں نہ کریں ماں اس کے لئے آپ کو ایک ریال ٹائم سٹوری آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کسی ایک ریال ٹائم سٹوری جس کیسے ایک بندے کی لائف بچارے کی ایک سوسائیڈ کے مور پہ چلی گئی کہ اس بچارے کی چھوٹی سی گلتی ایک چھوٹا سا خیال جو اس نے ڈسکس کر دیا اس کے لئے کیسے جان لے وا یعنی کہ ایک سیچویشن کر گیا کہ وہ بچارہ اس جگہ پہ جا کے اتنا پینک ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ ڈپریشن میں مزید ڈپریشن میں چلا گیا اگر آپ کو لگتا کہ آپ کی پرابلم بہت بڑی ہے بیسٹ سلویشن اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر لیں اس کو رائٹ کر لیں اس کو رائٹ کر کے آپ برن اوٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک ریال ٹائم لائف سٹوری سنانا چاہتا ہوں ایک ایسے انسان کی لائف سٹوری کہ جو بچارہ سچ میں اس دلدل میں فسا اور بہت زیادہ فستا گیا میرے پاس تو اپنی تو بہت بار میرے ساتھ واقع ہوا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی میں نے لائف سٹوری سنی اور انہوں نے بتایا کہ سچ میں ہم نے یہ ساری چیزیں فیس کی اور آپ نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ جب بھی کسی کو بات بتاؤگے آپ اس کے سامنے کمزور ہوتے جاؤگے اور دوست صدا دوست نہیں رہتے اے تو جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں دوست صدا دوست نہیں رہتے تو اتنی دوستیوں میں پڑ گیا ہے نا اس کا نقصان تجھے آگے جا کے ہوگا اور میں نہیں یہ چاہتی میرا بیٹا سنبھل جا اللہ کا شکر ہے کہ میں اس حد تک نہیں گیا اور میں سنبھل گیا میں اپنی ماں کو ہمیشہ سنتا اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ اگری کرتا ہے ان کی باتوں سے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ نقصان سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا ایک لڑکا ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ بہت کلوز فرنڈ تھے ان کی آلموسٹ ایسی دوستی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے تھے بہت زیادہ وقت ساتھ گزارتے تھے اب ایک جو دوست تھا جس کا نام میں ویسے ہی ایک فرضی نام یوز کر سکتا ہوں عارف جو عارف تھا جو اس کی جس لڑکے کے ساتھ دوسری تھی وہ اتنی گہری تھی کہ وہ دونوں بہت زیادہ کلوز فرنڈ تھے عارف جو تھا وہ تھوڑا سا سنسٹیف تھا ذرا ذرا بات کو سوچتا تھا عارف نے کہیں سے ایک فلم دیکھی اور اس فلم میں دیکھا اس نے کہ وہ جو انسان تھا وہ اپنے ایک بلڈ ریلیشن کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کر رہا تھا اور وہ جو گندی فلم تھی جو اس لڑکے نے دیکھ لی اب وہ فلم اس کے ذین میں کہیں سٹور ہوگی کچھ دنوں بعد جو تھا وہ عارف کے گھر والوں نے اس کی جو ہے وہ شادی فکس کر دی تو عارف نے اس ایک چیز کو پکڑ کے اس کو انٹروسیف تھارٹس آنے لگ پڑے کہ کل کو تمہاری شادی ہوگی تمہاری بیٹی ہوگی اور تم بھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر ہوگی اب یہ چیز عارف کے لیے بلکل ایک نئی چیز تھی اس کو چیزیں ایکسپیرینس نہیں ہوئی تھی پہلے وہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پینک ہونا شروع ہو گیا بڑا پریشان ہونے لگ پڑا اس کا جو دوست تھا وہ اس کو نوٹیس کرنا شروع ہو گیا اس کے دوست نے کہا یار تمہیں کیا ہوتا ہے تم کیوں اتنے پینک ہوئی تمہارے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے تم بیٹھے ہوتے ہو بلکل ٹھیک ہوتے ہو تمہارا ایک دم بدل جاتا ہے تم غصے میں آتے ہو اور اٹھ کے یہاں سے بھاگنے ہی کرتے ہو کیا ہوتا ہے تو پہلے تو عارف صاحب نے نہیں بتایا پھر اس عارف نے اس لڑکے نے اپنے دوست کو ساری بات بتا دی پہلے تو دوست نے بڑی تسلی سے اس کو سنا پھر اس کے بعد اس دوست نے کہہ کیا اس دوست نے جا کے مطلب اس سے نکل کر چلا گیا اس نے کوئی اس ٹائم پہ بات نہیں کی اس کے دوست نے اس کو جو بھی سمجھانا تھا سمجھا دیا تھوڑی دیر بعد عارف کو ریلائز ہوا کہ یار اس نے تو بہت بڑی غلطی کر دیا عارف نے کیا کیا اس بات کو کوشش کی کہ اب دوست سے کم سے کم کرے اس نے دوست سے کم سے کم ملنا شروع کر دیا اب دوست کے دل میں اس کے بارے میں پتہ نہیں کون سے خیالات آئے ان دونوں کی کسی نہ کسی بات پہ واللہ حالب جو بھی بات ہوئی اس پہ دونوں کا اختلاف ہو گیا دونوں کی جو اپس میں انگ بھنگ ہو گئی اب جب انگ بھنگ ہوتی ہے نا دوستی میں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ دوست کتنا بڑا دشمن بنتا ہے تب اور دوست سے بڑا دشمن میرے خیال سے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ایک ہزبین اور وائف جب ایک دوسرے سے ٹوٹتے ہیں تو ان سے بڑا ایک دوسرے کے لئے کوئی دوست اور دشمن نہیں ہو سکتا پھر وہ ظرف کی مثال ہوتی ہے اور دو دوست ہوتے ہیں جب وہ راستے الگ کرتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہو سکتا اس دوست نے اس کے گاؤں میں ہر بندے کو جا کر بتایا کہ یہ بندہ سوچتا ہے کہ کل کو میں اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کروں گا اس نے خیال بتایا اور اس نے شرط رکھ دی کہ یہ کل کو کرے گا اور لازمن کرے گا اس بندے نے اس بچارے کو پورے گاؤں میں بدنام کر دیا مشہور کر دیا اور وہ عارف اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا اس کے ہمسائے اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ یہ سوچنے لگ پڑے کہ کل کو ہمارا بیٹا اس لیے شادی کہہ رہا ہے اس کے ماں باپ نے اس کے آگے بہت سے سوال رکھ دیے ماں باپ بھی ایک حد تک ہی سمجھ سکتے ہیں جو بچارے اس در تکلیف سے نہیں گزرے ماں باپ ہمارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں ان بچاروں کو کیا اتنی اس چیز کے بارے میں پتا کہ وہ کیسے ہمارے ان چیزوں کو آئیڈیا کر سکے گزرتے گزرتے وہ بچارہ ایک بڑے ڈپریشن سے گزرا پھر اس نے میرے سے رابطہ کیا کوچنگ کے لیے جب وہ آیا تو میں نے اس سے بلکل سمپل سا مشورہ دیا آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا پہلے تو کسی کو یہ بات نہ بتاؤ اللہ کے آگے رکھو اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو لکھ کے آپ اسے جلا دو اگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تو پھر کسی پرفیشنل کی ہیلپ لے لو خدا کے لیے ان بندوں کو نہ بتاؤ یار یہ اب میں کیا اس سے آگے کیا کہوں کہ اس سے بڑی لائف سٹوری کیا کسی کی ہو سکتی ہے اس بندے کو ایک ہی مشورہ تھا کہ یار آپ ٹائم بینگ کے لیے ان لوگوں سے الگ ہو جاؤں جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ نے کسی صورت بھی ماننا ہی نہیں اور یہ آپ کا خیال تھا یہ انٹوسیو تھارڈ تھا اس سے زیادہ لوگوں کو خیال آتے ہیں کسی کو اپنی ماں کے بارے میں کسی کو بہن کے کسی کو بیوی کی بہن کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں انٹوسیو تھارڈ کے اوپر میری ڈیٹل میں ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ ڈیٹل کے لیے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں بٹ اس ویڈیو میں صفیقی بتانے کا اور سمجھانے کا ایک ہی چیز تھی خدا کے لیے اپنی پرابلمز کو صرف اپنے اللہ کے آگے رکھیں اور اپنی پرابلمز کا سلوشن سب سے پہلے خود سے فائنڈ آٹ کرنا سیکھیں چھوڑ دیں یہ دوستوں کو باتیں بتانا یار آپ دوستوں سے ملتے ہو کس نیت سے ملتے ہو تھوڑا وقت اچھا گزر جائے تو وہ آپ سے کس نیت سے ملتے ہیں تھوڑا وقت اچھا گزر جائے اچھا وقت گزارو اچھے سے زندگی گزارو اور خود کو جو ہے نا وہ خود سے ٹھیک کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرو ہماری ویڈیوز اس چیز میں آپ کی کمپلیٹ ہیلپ کریں گی باقی یاد رکھی گئے اس چیز کو جو زندگی آپ اپنی بدل سکتے ہیں وہ کوئی اور انسان نہیں بدل سکتا جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ کوئی اور آپ کے لیے کبھی بھی نہیں کر سکتا تو ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں جو ہیور ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے لوگوں کو ویرنس دینی ہے ان کی میکسیمم ہیلپ کرنی ہے کہ وہ اس ایک چیز کو انڈسٹرینڈ کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کر سکیں باقی ویڈیو کا اتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ